پاپا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ توبہ کر لیتے ہیں لیکن اس پر قائم نہیں رہ پاتے توبہ میں استقامت نہیں ملتے توبہ بار بار کرتے رہنا چاہیے ہزار بار کرتے رہنا چاہیے کبھی تو استقامت مل جائی لیکن توبہ کرتے وقت یہ ذہن میں رہے نیت صاف ہو گناہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس کو تسلیم کرے کہ یہ واقعی گناہ ہے کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اب اس کو دنیا بھی مثال سمجھے سمجھے کہ ہم کسی کو چانٹا مار دیں پھر بولیں سوری یار ماف کرنا اور ہم اس پر اظہار ایسا کریں کہ یہ سمجھے کہ یہ بیچارہ کہہ رہا ہے ہو گیا اس سے بھول تو ماف کر دو اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ یہ بولتا کہ میں پھر بھی ماروں گا تو سوئیہ تو رب کو تو ہمارے دل کے حالات پتا ہے کہ جب یہ ذہن میں تے ہے دل میں تے ہے کہ میں یہ گناہ کروں گا پھر توبہ کرے تو وہ توبہ توبہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے مسخری ہے لیکن ایک بار گناہ کر لے تو بندہ ہمیشہ اس کو یاد رکھیں چاہے کتنا ہی وہ اس گناہ کو چھوڑ چکا ہو اور نیکیوں میں آگے بڑھ چکا ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا رہے کہ وہی گناہ کہیں مجھے لے نہ ڈھو کبھی بھی اس کو زندگی میں بھولے نہیں کہ اب میں نیک بن گیا اور ٹھیک ہے ہو گیا تلی والی نہیں یہ تو ہمیشہ یاد رکھ بے شک اللہ کی یاد ہی دلوں کے اتمنان کا ذریعہ ہے تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک کما تدین اتدان جیسی کرنی ویسی بھرنی قبر میں میت اترنی ہے ضرور جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور اے بابا دنیا پہ مت کر کے اعتبار تو اچانک موت کا ہوگا شکار موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ موت آئی پہل قابی چل دیئے خوبصورت نو جوابی چل دیئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد حنیف ہے اور میں عرصہ تیس سال سے شو بیس سے وابستہ ہوں لا تعداد ڈرامے بنائیں لا تعداد فلمیں بنائیں اور تقریباً یہاں جتنے بھی آرڈسٹ موجود ہیں ان لوگوں نے میرے ساتھ کام کیا آج میں آپ کے ہاتھ سے بیت حاصل کی ہے اس میں ایک جملہ آپ نے کہا تھا کہ فلمیں ڈرامیں گانے باجے سے توبہ کرتا ہوں اللہ تو آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں آج سے ڈرامیں اور فلمیں نہیں بناوں گا صلو علیہ الحبیب ماشاءاللہ مرخبہ خواہ خواہ نوری بساتھو مسید ملگئی پیاری پیاری مسید ملگئی پیاری پیاری توبہ کیتی ہویا حتہ آری توبہ کیتی ہویا حتہ آری نصبت ملے گئی پیاری پیاری جگ 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 جیوے سوڑا مرشد جگ 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 جیوے سوڑا مرشد ہتھ چیدے میری دور میرے پاپا جائیانا ہوری میری پاپا جائیانا آپ کے شاگیر کو بھی کیا پیاری بھی کریں گے آپ کے ساتھ جنہوں نے کام کیا ہے اللہ کے بھی پیاری بھی کریں روزی اللہ دینے والا ہے ماشاءاللہ وہ روزی پیٹ میں ڈالیں بچوں کے جو رب کے آگے جھکیں ہیں آپ کے بچے آپ کی اولاد اور آپ کے جانے کے بعد بھو آپ کے لئے دعا کریں آپ کے لائن کے جو لوگ دنیا سے جاتے بھی ہیں ان کے یاد میں فلم شو تو کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کے لئے کوئی حصال اصواب تو نہیں کرتے ہیں ان کے گناہوں کوئی تعدا کیا جاتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور ہرگیز مت مرو مگر مسلمان ہو عملی طور پر بھی مسلمان ہو کر مریں کہ آپ کے لئے حصال اصواب تو کوئی کریں ماشاءاللہ 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 سبحاناللہ نعرِ تکبیر اللہ اکبر نعرِ رسالت یا رسول فیضانِ مدرِ مذکرہ اللہ تعالیٰ کو توبہ پر استقام اندصب فرمائے ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو بہت 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 مبارک ہو ماشاءاللہ میں نے اب تک جتنا بھی کام کیا ویڈیو کے حوالے سے اگر وہ میرے محسین ہیں دوست ہیں تو میں انہیں ہاتھ چھوڑ کے التجا کرتا ہوں کہ وہ تمام میرے کام کو ڈیلیٹ کر دیں اور کیونکہ میں توبہ کر چکا ہوں آئندہ اس پہ عمل کروں گا انشاءاللہ اور میری جو بھی چیزیں وہ اگر میرے دوست ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیں اور خود بھی جیسے میں تبدیل ہوا ہوں وہ بھی اپنی راہ کو سیدھی راہ پہ لے کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جانب اللہ پہلے بھی آپ سے ملاقات ہو چکی ہے فتکار اسلامی بھائی کے ساتھ ہی ہمیں آیا تھا انشاءاللہ عز و جل آج اتنے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو گواہ کرتا ہوں اور اللہ تو بہتر جانتا ہے سارے دلوں کے حال کو میں انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد کوئی شو اٹینڈ نہیں کروں گا میں ازا کمپیر جاتا ہوتا لیکن بہت کم شوز میں نے ابھی تک اس لیے کیا کہ مجھے ہر وقت یہ خیال رہتا تھا میں یہ غلط کر رہا ہوں لیکن پھر بھی میں نفس پہ کنٹرول نہیں کر پاتا تھا لیکن انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد میں کوئی شو نہیں کروں گا اور آپ دعا فرما دیجئے میرے لئے شو بیس کے حوالے سے جتنے بھی لوگ مجھے کانٹیک کرتے ہیں شوز کے لیے برائے مہربانی مجھے کال نہ کرے ہیں الحمدللہ میں سچی توبہ کر چکا ہوں اور انشاءاللہ میں اپنے اس وعدے پر قائم رہوں گا میری کسی قسم کی ویڈیو یا شوز کی بہت سی تصویر ہوتی ہیں وہ کسی کے پاس موجود ہیں تو برائے مہربانی اس کو بھی ڈیلیٹ فرما دیں اور میرے پاس بھی اگر کوئی ہوگی تو انشاءاللہ میں آج ہی یا کل کی تاریخ میں اس کو ڈیلیٹ کروں گا ایک اور خوشکبری ماشاءاللہ یہ شاید ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نگاہ ولی کی تاثیر کیا ہوتی ہے برکت کیا ہوتی ہے یہ کھڑے ہو کر یہ اس لائم پر خود اعلان کر رہے ہیں اب ایک اور اعلان سنیے امیر اللہ سنت ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک در برد ہوں گے تو سو در کھلیں گے ہمارے ایک ڈائریکٹر صاحب نے یہ نہ دیکھا کہ میرے روزگار کا کیا ہوگا میرے بزنس کا کیا ہوگا میری فیملی کا کیا ہوگا یہ کھڑے ہوئے حرام سے توبہ کی امیر اللہ سنت نے سینے لگایا اب یہاں ایک اور اس لائم پر موجود ہیں ہمارے آصف ہیرہ بھائی انہوں نے اعلان کیا ہے انہوں نے چونکہ توبہ کی ہے ربیل اول میں میری پچاس ویڈیو آ رہی ہیں وہ ساری ڈائریکٹ یہ کریں گے یہ ناتو کی جو ویڈیو ہیں وہ ساری ڈائریکشن جو ان کو مل جائے گی مبارکہ مبارکہ آسف ہیرہ بھائی جی بالکل دیکھیں اب بھی آپ نے کہا اور روزگار کا ذریعہ بھی بن گیا آسف ہیرہ بھائی بھی یہاں موجود ہیں تو ان کی ناتو کی جو ویڈیو کی ڈائریکشن ہوگی وہ سارا کام ان کو دے دیں گے مرحبا مرحبا اب اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا ایگزمپل چاہیے کہ ہم آگے بڑھیں اور راہِ خدا میں قدم اٹھائیں انشاءاللہ بہت سارے راستے کھلنا شروع جائیں گے ماشاءاللہ یہ سوچ رہے ہیں یہ لوگ تذبذب میں ہیں باپا ایک قوت جنت کی طرف کھینچ رہی ہے اللہ اللہ ایک قوت دوزا کی طرف کھینچ رہی ہے جنت ہی میں جانا چاہیے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ باپا میں آپ سے پہلے بھی ملاقات کر چکا ہوں اور آج انشاءاللہ پھر میری ملاقات ہوئی ہے میں چینل پر ڈائریکٹر ہوں مارننگ شو کا اور آج میں نیت کرتا ہوں میں بھی ڈائریکشن فیلڈ اور چینل چھوڑ رہا ہوں ماشاءاللہ مبارکو اسی ماہول نے ادنا کو اولا کر دیا دیکھو اجالا پھر اللہ یہ تعبہ کرنے والوں کا واسطہ صدقہ اللہ ہمارے بھی گناہ مار کر ہمیں بھی سچی تعبہ کی تحفیق اللہ ہم استقامت ہے اسی ماہول نے ادنا کو اولا کر دیا دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو پہلے سوچ رہا تھا کہ روزی کا کیا ہوگا چھوڑ دوں گا تو ملے گی نہیں ملے گی لیکن میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچے ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچے ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں اے دعوت اسلام تیری دھوم مچے ہو اے دعوت اسلام تیری دھوم مچے ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھے پہ جہاں میں چلیں میں مسجد کی طرف نماز کے اندر چھے شرائط ہیں کتنی شرائطیں سب مل کے دھو رہے ہیں نماز میں ساد فرائض ہیں کتنے فرائض ہیں لوگ دفنا کر چل پڑے میں ان کے قدموں کی چاپ سنتا رہا اتنے میں قبر کی دیواریں ہلنا شروع ہو گئیں لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی دیوار چیرتے ہوئے خوفناک شکلوں والے دو فرشتے منکر نکیر میری قبر میں آ پہنچے ہائے میری بدنصیبی اتنے میں ایک آواز گونج اٹھی اس بے نمازی کو کچل دو تو ہے کوئی تو نیت کرے کہ تریسر دن کا میں مدنی تربیتی کورس کروں گا سبحان اللہ ایک اور اگر کھڑے ہو کے زیارت کرا دیں کافلے والے جس نے اچھا نیت کیے سب نے سبحان اللہ ماشاءاللہ کافلے والوں نے نیت کیے اگر اس ماحول میں آنے کے بعد مجھ پتہ چلا کہ ہم کتنی بڑی بڑی بلدیاں کرتے ہیں ہمیں ایک مسلمان بنانے میں رہتے ہوئے ایک مسلمان ہوتے ہوئے ہم اپنے دین کو صحیح معلوم نہیں سیکھتے جو میرے فیل سے آبتا ہے ملے بھی دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اپنی اس زندگی کو چھوڑ کے اس زندگی میں آئیں تو آپ کو پتہ چلے گا جو تب تھی نہیں جو کشی میں محسوس کر رہا ہوں جب آپ آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے مجھ پتہ چلے گا نماز میں آتی قرآن میں آتا میرا نام کمر نعیم ہے میں جنرلسٹ ہوں نماز کے بہت سے عراقین جو مجھ سے مس ہو رہے تھے یہاں آنے کے بعد بہت ساری چیزوں کا سیکھنے کا موقع ملا ایک تو نمازت کا طریقہ سیکھا میں جب یہاں آیا تو مجھے تحجد کے لیے اٹھایا گیا جب میں تحجد کے لیے اٹھا تو ایک عجیبی منظر تھا دبیعت سے پہلے میں نے پندرہ دن پہلے میں نے خواب دیکھا خواب ایسا تھا کہ میں مر چکا ہوں اور مجھے اس جگہ کا وزٹ کرائے جا رہا ہے جہاں میں مرنے کے بعد آیا ہوں وہاں کچھ لوگ ہیں اور وہ کسی کی زبان لٹک رہی ہے کوئی زخمی حالت میں ہے بہت برے حالات ہیں تو میرے ساتھ کچھ شخص مجھے وہ گمار ہے وہ جگہ اور وہ جگہ مجھے کوئی وزٹ کر آ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں یہ کون ہے کہ لیے کہ انساب کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا اور اتنی شدید تکلیف میں میں نے کہا ہاں یہ یہ ایسی تکلیف میں ہی رہیں گے میں نے کہا ایک شخص کی زبان لٹکی ہوئی دیکھی اور وہ خواب مجھے ایسا یاد ہے کہ جیسے ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں گفتگو کر رہا ہوں تو وہ خواب مجھے میری آنکھوں میں نظر آ رہا ہے تو وہ شخص کی زبان لٹکی ہوئی ہے میں نے پوچھا یہ کیا ایسی تکلیف ہے میں یہ بات کری رہا تھا کہ اچانک میرے گلے میں گرم آج سے محسوس ہوئی اور مجھے پیاس کی شدد محسوس ہوئی مجھے شدید پیاس کی ضرورت ہوئی میں نے اس سے کہا کہ جو میرے ساتھ چل رہا ہے جو مجھے رہنمائی کر رہا تھا جگہ کا وزٹ کر رہا تھا میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے پیاس لگ رہی ہے میں یہ پانی کیسے لوں دنیا میں تو انسان پانی لے لیتا تھا یہاں پانی میں کیسے لوں تو انہوں نے کہا یہاں آپ کے عمال آپ کے پاس ہیں اگر ہے تو پانی مل جائے گا نہیں ہے تو نہیں ملے گا اور میری پیاس کی شدد تتنی شدید ہوئی میں نے یہ سوچا کہ یا اللہ میں اگر کاش دنیا میں واپس چلا جاؤں اور اپنے عمال کو درست کروں تو یہاں پانی کی تو پینے کو مل جائے گا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی اور اس وقت میری کیفیت کیا تھی میرا دل تیزی سے دھڑا کر آتا میرے پسینہ چھوڑ رہا تھا اور میں بہت گھبرایا ہوا تھا میں اٹھ کے بیٹھا اور میں بڑا سوچتا رہا ہوں اس کے بعد سے میرے اندر تبدیلی آنے شروعی اس خواب کے پندر دن بعد میری ملاقات ہوئی وہ لوگ دیدار کو ترسل ہوتے ہیں اور میں سینے سے لگا ہوا تھا یہ تھا میرے لئے خوش نصیبی کی بات ہے بہت ہی پیارا منظر تھا ایسا لگ رہا تھا کہ مدینے میں بیٹھے ہیں باکی تھی ہویا اتاری تو باکی تھی ہویا اتاری اس بط بط ملے گئی پیاری پیاری جگ جگ جیوے سوڑا مرشت جگ 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 جیوے سوڑا مرشت ہتھ جی دے میری دور میری باپا جیانا بھور میری باپا جیانا اللہ علیہ العبیب مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزا جل